اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو کرونا وائرس کی مکمل تفصیلات بتائیں گے دوستو کرونا کو جب لیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھا جاتے ہیں تو یہ تاج کی طرح نظر آتا ہے تاج کو لاتینی زبان میں کرونا کہا جاتا ہے اس وجہ سے اس کا انام کرونا وائرس پڑا دوستو اس سانس کی بھی نالی میں جا کر وہاں سوزش پیدا کرتا ہے جس سے جان لیوہ نمونیاں ہوتا ہے اور اس سے مریض حلاق ہو جاتا ہے اس سے قبل دوستو تین میں سارس وائرس سے سات سو تہتر افراد حلاق ہوئے اور آٹھ ہزار افراد متاثر ہوئے کرونا وائرس سارس وائرس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک اور مولک ہیں تاہم اسے سارس وائرس کی ہی ایک قسم بتایا جاتا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے کے چودہ دن بعد اس کی ظاہری علامات سامنے ہاتے ہیں سر پہلے اس کی ظاہری علامات بھی سامنے نہیں آتے جس سے مریض کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسے یہ مرز لاحق ہو چکا ہے اس کی علامات میں مریض کا پہلے ہلکا سا بخار ہوتا ہے اسے سانس لینے میں بڑی الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا دوستو یہ وائرس چین میں ایک مارکٹ سے پہلا جہاں زندہ سامپ اور چمگادروں کو رکھا جاتا ہے چینی لوگ سامپ اور چمگادروں کا سوپ بڑے شوق سے پیتے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ بیماری چمگادروں کی وجہ سے پھیلی ہے دوستو چین نے بتایا کہ اس سے متاثرہ پانچ فیصد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ اس سے متاثرہ پچیس فیصد لوگ شدید بیمار ہیں ابھی تک اس کے علاج کے لئے کوئی انٹی وائرس سامنے نہیں آیا دو روز قبل جینی آتی ڈاکٹر نے دعویٰ کیا تھا کہ کرونا وائرس کی پہلی بار کوئی نئی قسم سامپ سے پھیلی ہے یہ وہان مارکٹ سے پھیل ہے خدچہ ہے کہ یہ وائرس پورے دنیا میں پھیل جائے گا پاکستان نے اس وائرس سے بچنے کے لئے تمام چائنہ سے آنے والی پروازوں کو موطل کر دیا ہے ممتاز ماہر حیوانیت اور مصنف ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کسی بھی بیمارے کو عالمی وبا سے عالمی پورے دنیا میں پھیلنے کے لئے یہ چار چیزیں ضروری ہوتی ہیں پہلی شرٹ وائرس کی نئی قسم ہو دوسری شرٹ ہیوان سے انسان تک منتقل ہونے کی صلاحیت ہو تیسری شرٹ انسان میں مرز پیدا کرنے کی صلاحیت ہو چوتھی انسان سے انسان تک منتقل ہونے کی صلاحیت ہو دوستوں اگر دیکھا جائے تو کرونا وائرس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ وائرس بہت کم عرصے میں انسانوں تک پھیل چکا ہے اس سے قبل سوائن فلو نے بہت سے انسانی جانوں کو حلقت کا سبب بنا بہت سے دوستوں کا سوال ہوگا کرونا وائرس پاکستان میں آ سکتا ہے تو اس کا جواب ہوگا جی ہاں اس سے قبل چائنہ اس سے قبل جاپان تھائلینڈ امریکہ اور سنگاپور میں بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے پور دنیا میں چین سے جانے والے لوگوں کی سکیننگ ہو رہی ہے پاکستان بھی چین سے جانے والے لوگوں کی سکیننگ کر رہا ہے چائنہ نے پاکستان کے ساتھ منصوبے جیسے سی پیک پاکستانها